اس لیکچر کے اندر جو ہماری شیپز رہ گئی ہیں اس کو ہم کور کریں گے مگر اس پر جانے سے پہلے میں ایک چیز بتانا جاؤں گا جو ہم نے پہلے شیپ کے اندر امیج کو سیٹ کیا تھا اگر میں اس امیج کی لیئر کو سلیکٹ کر کے رکھتا ہوں اور اس کو چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں اندر اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے اس امیج کی اگر میں ان دونوں کو موو کرانا چاہتا ہوں اس کی شیپ کو بھی اور اس امیج کو بھی تو مجھے دونوں لیئرز کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے پھر میں اس کو موو کر سکتا ہوں ماؤس ٹول سے زیادہ ہو جائے گا میں ایرو سے تھوڑا سا اس کو رائٹ سائٹ پہ کر لیتا ہوں تاکہ جو جب مارا بروشر بینڈ ہوگا یہ لائن جو بینڈ ہونے کی ہے تو اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا ہٹ کی ہو وہ بینڈنگ کے اندر نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ امیج میں نے یہاں پہ سیٹ کر دی اب بروشر کو آن کرتا ہوں اور اس شیپ کو اب میں نے ڈراؤ کرنا ہے یہ شیپ ہے ہماری یہ دوسری والی اس کو ہم ڈراؤ کرتے ہیں ڈراؤ کرنے کے لئے پینڈ ٹول دوبارہ لوں گا اور اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ کرب تھوڑا سا ہم جلدی ڈراؤ کروں گا اس کو کیونکہ اب میرے خیال میں آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہیں کہ ہم نے کیسے بنانے میں ٹھیک ہے یہ شیپ یہاں سے اس طرح اور اس کے اوپر یہاں سے بینڈ ہو کے آئے گی اسے آلٹ پریس کر کے رکھوں گا اور رائٹ کلک کروں گا اس کا ایک ہینڈل ختم کروں گا اسی طرح آگے ڈراؤ کرتا جام گا اس کو یہ اسی طرح آپ نے ہمیشہ جب بھی شیپ بنا رہے ہوں آپ نے بالکل آرام سے تسلی سے شیپ بنانی ہے جلدی نہیں کرنی جلدی کریں گے تو وہ چیز نہیں بنے گی آپ کے میرا تھوڑا بہت اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو میں آپ سے اس کی کہوں گا کہ آپ اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ جلد ویڈیو بناتے تھوڑا جلدی کرنا پڑتا ہے مگر پھر بھی میری کوشش ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے بنا لوں ٹھیک ہے یہ ہمارے شیپ کو میں ڈراؤ کر رہا ہوں کرتے ہوئے سلیکٹ کریں گے سارا اس کا ایریا اور یہاں سے اس کو یوں کر دیں گے یہ میرے پاس شیپ بن گی ہے اب میں مووو ٹول کو سلیک کروں گا اور اس لیئر پہ سائٹ پہ کلک کر دوں گا یہ مارے پاس شیپ اس کی بن چکی ہے اس پہ رائٹ کلک کروں گا اس کو ریسٹرائز لیئر کروں گا ریسٹرائز لیئر کر کے اب ایک امیج لے کر آنی ہے جو یہاں پر میں نے سیٹ کرنی ہے اور اس امیج کو میں نے کاپی کر کے رکھا ہوا یہ میں نے پکسل ڈاٹ کام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا اور اس کا ایریا تھوڑا سا میں کم کروں گا چھوٹا کروں گا اس امیج کو اور اس کو لے کے آنگا یہاں پہ یہاں پہ لا کے اس کی جو نیچے اوری لیئر ہے اس کی سلیکشن آن کروں گا سب سے پہلے تو انٹر پریس کریں ہم اور اس اس امیج کو ریسٹرائز لیئر کریں گے سب سے پہلے پھر اس کی سلیکشن کو نیچے جو لیئر شیپ میں نے بنای ہے اس شیپ کی میں نے سلیکشن آن کر دی ہے اس امیج کو سلیک کروں گا درمیان میں لے کے جاؤں گا جیسی ایرو کی شیف چینج ہوگی رائٹ کلک کر دوں گا وہ اس کی شیف کی مطابق اس کی ایمیج کو سیٹ کر دوں گا کمانڈ ڈی یا کنٹرول ڈی پریس کروں گا اور سیلیکشن میری ختم ہو جائے گی اب اگر میں بروشر آف کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ایمیج بن چکی اس کو میں نے تھوڑا رائٹ سائٹ پہ لے کے جانا تو کیا کرنا ہوگا ان دونوں لیئر کو سلیک کر کے میں اس کو رائٹ سائٹ پہ کر دیتا ہوں یہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب شیپ بن چکی ہوئی ہے اس کی تھوڑی سی نیچے سے اگر آپ دیکھیں تو اس شیپ تھوڑی سی کٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہم کیا کریں گے کہ لے لیتے ہیں ریزر ٹول اور ریزر ٹول سے اس کی تھوڑا سا نیچے سے اس کی بینڈنگ جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے آپ نے ریزر ٹول کو بڑے آرام سے یوز کرنا یہ نہ ہو کہ آپ جلدی کریں اور جو آپ کی شیپ بنی ہی ہے وہ بھی خراب ہو جائے اب یہ مارے پاس اس کی شیپ بن چکی ہوئی ہے امید ہے کہ اب آپ کو پین ٹول یوز کرنا اور اس سے شیپ بنانا آگے ہوگا ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں اور اس کے باقی پارٹس کو کور کریں گے یہ بروشر میں پورا کمپلیٹ نہیں کروں گا ہم نے مین جو تھا یہ بروشر کو اس کیونکہ بروشر آپ کو بنانا آتا ہے میں نے بس اس کی کچھ جو پین ٹول سے کچھ پارٹ رہ گئے تھے اور کیسے ڈیویجنز کرنی ہیں اس کے ایریاز کی بروشر کی وہ ہی مین چیز تھی وہ بتانی تھی بروشر ہم دو بنا چکے ہیں اب آپ کو چیزیں کرنی آتی ہیں اگری لیکچر میں جو تھوڑی سی چیزیں رہتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد یہ آپ کا ہومورک ہے اس پروشر کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور فیس بک گروپ میں آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا تینکیو سو مچ